بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے و سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پوڈکاسٹ میں تمام دیکھنے و سننے والوں کو اسلام علیکم اور خوش آمدلی ویکنڈ گزر گیا اور اس ویکنڈ کے بعد آج ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہیں لیکن ویکنڈ کے اوپر بہت ساری سیاسی پیشرفت ہوئی ہے جس کے پر آج ہم آپ سے بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں مشہور تجزیہ کار صحافی آمیر حاشمی صاحب آمیر صاحب thank you so much for joining sir آمیر صاحب ملکی سیاسی صورتحال بڑی عجیب سی ہو گئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سیاست اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہوتا ہی ایک کھیل ہے لیکن یہاں پہ تو لگتا ہے کھیل کچھ زیادہ ہی تف اور جس کو کہتا ہے نا بہت ہی مشکل کھیل بنتا جا رہا ہے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا آکے کچھ ہمارے ایم این اے حضرات جو ہیں انہوں نے تحریک انصاف چھوڑی اور وہ دال سے ایک لفظ بنتا ہے وہ بن کر چلے گئے اوپوزیشن پارٹیز کے درمیان اوپوزیشن پارٹیز نے ان کو ویلکم کیا سندھہ اس میں چھپایا ہمارے محترم مشیر شہباز گل صاحب کے مطابق وہ دال والے لفظ بن گئے اور اس کے بعد وزیر آزم صاحب نے جلسے میں کھڑے ہو کے ان کو واپس آنے کی دعوت دی اور انہوں نے کہا تم بے شک وہ دال ہوگے لیکن ہو تو میری اولادی واپس آجاؤ میں تمہیں گلے لگا رہا ہوں وزیر آزم صاحب کی سچویشن کچھ ایسی سی لگ رہی ہے کہ ایک دفعہ ایک بدماش تھا اس کو کسی نے تھپڑ مارا تو اس نے کہا کا تو مجھے جانتا نہیں ہے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں تو پتہ نہیں ہے میں کیا کروں گا اس نے اس کو دوبارہ تھپڑ مارا اس نے کہا تو پتہ نہیں ہے میں دیر سات کیا کروں گا تو اب تیسری دفعہ تھپڑ مارا اور اس نے پھر وہی الفاظ ادا کیے تو اس نے کہا تو کیا کرے گا تو اس نے کہا ہمیں گالہ کرسا تو وزیر آزم صاحب کی سیچویشن آپ کو کچھ ایسی تو نہیں لگ رہی سے وہ کہتے ہیں میں گالہ کرسا جی شاہ صاحب امران خانے جس طرح کی گھٹیا اور بلودہ بیلٹ باتیں اس مانکنٹ کے جلسے میں اور اس کے پہلے جلسوں میں بھی اپنی چودہ باغی ایمینیز جو منعرفین جنہیں ایمینیز کہا جاتا ہے اس کے بارے میں باتیں کی وہ وزیر آزم کی مسند پر بیٹھا کسی شخص کا نہیں بلکہ میاں والی کے کسی تھڑے پر بیٹھا لچے جب کسی بیٹھارن کے پاس بیٹھا ہوا انتہائی ستہی لیول کے انسان کی گفتگو ہو سکتی ہے مثلا ان کے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے کوئی ان کے بچوں کا رشتہ نہیں لے گا ان کے بچوں کا سکولز میں مزاق اڑایا جائے گا ان کو تنگ کیا جائے گا آپ کے گھروں کا گھراؤ کیا جائے گا آپ کو ہر جگہ ضلیل و خوار کیا جائے گا آپ کو شادیوں کے فنکشنز میں نہیں بروایا جائے گا ایسی دھمکیاں قبائلی نظام کے تحت معاملات زندگی کرنے والے معاشروں میں بھی مطروب ہو چکے ہیں جب سے اس شخص نے اپنی بیگم بشرا کے ساتھ بیٹھ کر ارتگل خان کا ڈراما دیکھا ہے ارتگل ہے ارتگل خان ہے بتا نہیں کیا ہے ارتگل غازی کا ڈراما دیکھا ہے کمال یہ ہے کہ مسلسل دیکھا ہے تو اس دن سے ارتگل کا کردار اس کے دماغ پر سوار ہے یہ دشمنوں کی صفوں کے صفوں کی صفے پرٹتا سر تلوار سے کٹتا ان کے خون سے چچھنٹے اڑاتا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے اور ابھی تک اسی کیفیت میں ہے اور اسی کیفیت کے بارے میں آپ کسی سیکیٹرس سے اس کا پرام ضرور کر ملنا اور اس کے بارے میں ویسے ایک امریکہ کے پاکستانی نزاد ہیں ڈاکٹر ہیں اسر الاسلام انہوں نے اس کی ذہنی حالت کا خوب جائزہ لیا ہے تو میں آپ سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا اگر آپ کے پاس ان کی کلپ موجود ہو تو ضرور لگائیں آپ کے سامنے ایک زندہ درین مثال ہے آپ کا وزیر آزم رومینیٹس آباؤٹ دا پاسٹ میں نے یہ جو کسیٹرکٹ کا یہ میل ہوا میاد آدھا دن یہ کہا میں نہیں ہوا رومینیشن آباؤٹ دا پاسٹ یہ پیپل یہ مینٹل ایلنس کی سائنز ہیں رومینیشن آباؤٹ دا پاسٹ پرانی باتیں پرانے قصے پرانی کہانیاں رومینیشن عمران خان کے بارے میں تو میں نے آپ کو بڑی اچھی درست یاد ہے میں نے ایک تخریف کی تھی وہ میں نے کہا تھا کہ ایک بیمار آدمی ہے اب دوسرا یہ تھا کہ یہ صاحب فوج جیسے ادارے کے غیر جنبدار جنورس کو جانور کہہ رہا ہے دیکھیں اٹسا دراز سے جب ہائیبرڈ پلیٹیکل سسٹم انٹوڈیوز کروایا گیا آج سے چار پانچ سال پانچ سال پہلے دوزار چودہ سے پھر اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ عوام تنگ آگئی اور ہائیبرڈ پلیٹیکل لیزام آپ کا بری تھی کیسے ختم ہو گیا فلوپ ہو گیا اوپر سے فوج نے یہ کیا کہ احمق ترین انسان پکڑ کر انہوں نے اس مسئلت میں بٹھا دیا جس سے کوئی ڈیلیور نہ ہو سکا اور اس بندہ وہ خود پسندی کے بھی سٹنس تھی وہ پاگلپن کی حد تک وہ بندہ خود پسندی کا نگسیت کا شکار تھا اب اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ فوج نے یہ دیکھا کہ یہ باہ بوجھ ہم سے نہیں اٹھایا جا رہا اس تمام گالیاں ہمیں پڑھ رہی ہیں ہمارے لیے مسائر پدا کر رہے ہیں پاکستان کا یہ وہ وحد ادارہ تھا جس کو شاہ صاحب آپ بھی مجھے بتاتے ہیں کہ جب کوئی فوج کی گاڑی آتی تھی تو آپ کھڑے ہو کر سلوٹ کرتے تھے اس کو اور کوئی فوجی افسر نے فوجی جوان آپ کے سامنے آتا تھا تو آپ کا دل کرتا تھا کہ اس کا ماتہ چوم لے یا اس کو سلوٹ کرے اس کے بعد کیا ہوا یہ عبام کی محبتیں تھی جب عبام نے کھلن کھلا ان پر اتراز کیا ان پر مطرز ہوئے ان کی ایکٹیفٹیز پر تو فوج کو بھی احساس ہوا اور وہ انہیں غیر جانب دانا رمیہ اختیار کیا یہی وجہ ہے کہ جنرل فیض حمید کو انہوں نے کور کمانڈر پشاور اور ان کی جگہ پر جن کو ڈی جی لگایا گیا وہ اپرائٹ آدمی تھا اور فوجی پروفیشنل تھا اور اس کے بارے میں مجھے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی تو ہم نے اس کے اپائنٹمنٹ سے پہلے ایک بات کی تھی کہ یہ بہت واحد آئی ایس آئی کے ڈی جی ہوں گے جو پاکستانی فوج کا وقار کو گلند کریں گے اور آئی ایس آئی کو غیر سیاسی دھارے میں لے کر آئی تھے اور ٹوٹل پروفیشنل انداز سے اس کو استوار کریں گے پورے ادھارے پھر امرار خان صاحب نے اس کے بعد فوائل میں لابنگ کرنا شروع کر دی اور یہ بھی سنا پھر ہم نے کہ انہوں نے ریٹائیٹس کچھ جنرلز کی خدمات حاصل کی اور ان کو ریکویسٹ کی وہ لوگ جنہوں نے ہائی بریڈ نظام کو انٹریڈیوز کروایا تھا وہ آئے پھر ان کے پاس اور انہوں نے پھر کوئی اپنے معاملات پی تیہ کرنے ہی کوشش کی اگرچہ انہوں نے فیل حال ناکام ہی ہوئی جی جناب جی تو سر اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ ان ایمین ایز حضرات کو جو انہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کی اوپر مزید ان کی جو ہے ان کے دعو پیج ان کی طرف سے کیے جا رہے ہیں جن بے سے ایک ہے کہ اسمبلی سیشن کو ڈیلے کرنا اسمبلی سیشن کو ڈیلے کرنے کے اوپر ایک لیگل بحث جاری ہے جو کہ ہم اپنے لائر حضرات یا جو سابق ججز حضراتوں کے اوپر چھوڑتے ہیں لیکن اگر ہم اوورال دیکھیں تو خاصی ڈیسپریشن جو ہے اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے اور ان ایمین ایز کو جو ان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اگر وہ واپس آتے ہیں تو دودھ کے دھلے کیسے ہو سکتے ہیں اور مجھے یہ چیز عوام سے بھی پوچھنی ہے کہ عوام ان لوگوں کو دوبارہ ایکسپٹ کر لے گی صرف اس لیے کہ وہ امران کان کے ساتھ آکے بیٹھ گئے ہیں وہ ان کے تمام گناہ بھول جائے گی ایسا کیسے ہو جاتا ہے دیکھیں یہی منافقانہ رویہ ہے اگر تیرے ظرف پہ پہنچی تو حسن کے علائے وہ تیر کی جو میرے نام آیا آم آئی تھی دیکھیں ان کو وہ یاد نہیں کہ جب سینٹ کی چیرمنشپ کا الیکشن تھا تو وہاں وہ کہتے تھے کہ انہوں نے زبیر کی آواز پر لب بیک کہتے ہوئے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے وہاں سے پکڑ پکڑ کر انہوں نے ایم این ایز اور ایم پیز کو محکمہ زراد نے اپنا کردار ادا کیا اور مسلمی نموم کے پیپلز پالٹی کے سرکردہ لوگوں کو انہوں نے لالج ترغیب دوسروں پر ذریعے تحریک انصاف نے کیلتا ہے سر میں معذرت کے ساتھ ایک چیز یہاں پیٹ کرنا چاہوں گا دیکھیں وہ انہوں نے محکمہ زراد کا سہارا لیا تھا یہاں پر پیسے کا سہارا لیا جا رہا ہے تو پیسے کا سہارا لینا رشوت کے زمرے میں آتا ہے اور وہ تو خیر دب دباؤ تو چلتا رہتا اچھا کہ کوئی مجھے بتائیں ایسا بینگ مسلم ہم مسلمان ہیں الحمدللہ آپ بھی ہیں میں بھی ہوں ایک بندہ حلف لے قرآن کے اوپر وہ کہے پھر آپ کا ایمان ہے کہ ہمیں اس کی بات کو تسلیم کرنا ہوتا ہے معاملہ یہ نہیں پہنچا معاملہ یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت زیادہ پیولدی لوگ ہیں جس میں نور عالم ہے اس کے جو ایسٹس ہیں وہ آرکرمو روپے میں ایسٹس ہیں اب اس کے اوپر یہ مضحقہ خیز الزام کہ اس نے ستارہ کروڑ روپے لے لیا تو یہ تو اس کے لئے پیلٹس ہیں اس کے لئے تو یہ مسئلہ تو ہے ہی نہیں مسئلہ ان تمام ایم ایریز کا یہ سارے صاحب حیثیت لوگ تھے مالی طور پر بڑے مستقیم لوگ تھے میں اسے کوئی بھی اثر نہیں تھا جو کمزور معاشرین حرات کا شکار ان لوگوں کا جو مین پرابلم تھا وہ ان کی انابی تھی انہوں نے موں بھی دینا تھا اپنی حلقوں میں واپس جانا تھا انہوں نے ان کے کوئی کام نہیں ہو رہے تھے اور وہ نور عالم صاحب نے تو دھائی سال سے وہ چیخ رہا ہے نیشنل اسمبلی پہ اس نے کہا ہے پی ایم صاحب ہم آپ سے کہتے ہیں آپ ان سے ملاقات کریں ہم نیشنل اسمبلی میں آتے ہیں یہی فلور پہ جو بات ہم کر سکتے ہیں آپ نیشنل اسمبلی میں بھی نہیں آتے تو آپ کی چیرے چماتے جو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ تک بات نہیں پہنچاتے تو یہ تمام وہ لوگ تھے جن کا کام نہیں ہوا جو جن کو وہاں کی عوام ان کو گالیاں دیتی تھی ان کا کارکورن سے مایوس ہو چکا تھا انہوں نے سیاست کرنے یہ حلقوں کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں ان کی اپنی اپنی الیکٹیبل لوگ ہیں انہوں نے اپنے کردار ادا کرنا ہوتا ہے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہوتا ہے تو پھر ان کے لیے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اب یا تو یہ رومانس میں ویسے ہی کھڑا رہے کہ عمران خان بڑا ہینڈسم پرائمیسٹر ہے تو اسی عاشقی مشروعی میں وقت گزار دے اپنا یا پھر وہ اپنے حلقوں میں اپنا کام کریں اور یہی وجہ ہے کہ کوئی ترکیاتی کام نہیں ہوا عبدالغفار وٹو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک پکی گلی تک کا نکروا سکا اپنے حلقے کی کوئی کام ہمارے ترکیاتی منصوبے نہیں برائے کسی کو نوکری نہیں ملی کسی اکرام نہیں ہوا تو پھر یہ ڈسپیرٹ ہوئے ہیں ان کو پھر ہمیلیٹ کیا ہے اس کو سب سے زیادہ عاظم خانے جو ان کا پرنسپل شکری تھا اس کے ذریعے اس نے ہر آدمی کو ہمیلیٹ کیا جس طرح ایک بدماش نے اپنا ایک لچہ بندہ رکھا ہوتا اپنے ساتھ شہباز گل جیسے بیغیرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مراسی ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کے خانددانی میں ان کی ماں کے اوپر نہیں جاؤں گا اس کی ماں کے بارے بھی بھی سب کو پتا ہے وہ کون تھی اس اپنا کردار کیا تھا لیکن میں بات نہیں کروں گا لیکن اس قسم کے اس خاندانی گندے خاندان کے پسے مندر رکھنے والے یہ گھٹیا کمینی لوگ عمران خان کو سوٹ کرتے تھے اس نے انہی کمینوں کے ذریعے شرفہ کی پگڑیوں چھا لی ہیں انہی کی زبان سے کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی نہ اس کی زبان دستر سے کوئی محفوظ رہا نہ اس نے شہباز گل جیسے بندوں کے داتوں کسی کی عزت محفوظ رہی اور آج جب وہ بارہ نہیں ہے میں آپ کو پریڈٹ کر رہا ہوں پچاس کے قریب تحریک انصاف کے لوگ بغاوت کر چکے ہیں اور پچاس کے قریب اور جوی وجہ کہ پارلیمانی ان کا اجلاس نہیں ہو رہا پارلیمانی اجلاس جس دن ہو گیا چوبیس سے پہلے پچیس کو اسے اجلاس بلانا ہے اور نہ کرے ہو جائے تو دودھ کا دودھ تو پانی کا پانی ہو جائے گا پچاس کے قریب تحریک انصاف کے لوگ بغاوت کر چکی ہیں باچودہ نہیں ہے سر اتنی بڑی تعداد کی بغاوت سے مجھے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے رول کی بات ہوتی ہے ایسے موقعوں پر اسٹیبلشمنٹ کی کیا صورتحال ہے نیوٹرل ہے کیونکہ نیوٹرل ویسے کہتے ہیں نیوٹرل نے مجھے نیوٹرل کی سمجھ نہیں آتی میرا خیال سے یا وہ دائیں ہوتے ہیں یا بائیں ہوتے ہیں ایک بات تو وزیراعظم صاحب یہ صحیح کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہیوٹرل کچھ نہیں ہوتا نیوٹرل ان کو ہم کہتے ہیں نیوٹرل رہنا چاہیے کیوں اس وقت بھی ان کی غلطی تھی جب انہوں نے عمران خان کے حق میں لابنگ کی اور اپنی مرضی سے اس کو پیرم لے کر آئے اس کے لیے سارا ماحول تیار کیا پٹس تیار کی اب وہ تو اسی کھیل کا عادی ہو جاتا میں meeی Breakfast کے ساتھ کیا نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے حکومت میں نہیں آئے اس سے پہلے کیا زرداری صاحب نے دوہزار آٹھ میں حکومت اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے نہیں بنائی کیا نائنٹیز کے اندر حکومتیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے نہیں بنتی رہی یہ سارے کھیلی دوہزار آٹھ میں اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری بن گئی تھی دوہزار آٹھ میں محترم حاصف علی زرداری صاحب کو لے کر آنا پیپلز پارلٹی کے حکومت دینا اور کسی حد تک غیر جانب دار رہنا یہ فوج کی ضرورت تھی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت تھی اس وقت اب اس وقت اس وقت جو ڈائریکٹ الزام جو لگ رہا تھا محترمہ بیرزیر بھٹو کی شہادت کا وہ خون کے چھنٹے جن کے دامن کو داغدار کر رہے تھے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں تھا اور اس دامن کو دھولنے کا دھولنے کا ایک ہی راستہ تھا یا تو سندھ کو آپ اعداد کر دیتے یا پھر آپ پیپلز پارلٹی کے لیے راستے میں رکافتے ختم کر دیتے تو وہاں آپ نے غیر جانب دار بڑھ رہی ہے آپ کا کوئی کردار نہیں ہے آپ نے اپنے کو فیسیلیٹ کردار دار نہیں کیا آپ نے صرف نیوٹر کرنے کا کردار نہیں کیا اور یہی کی وجہ ہے کہ پیپلز پارلٹی برس اکدار آگئی تھی لیکن اب کے بعد فوج کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ بینل اقوامی حالات پاکستان کو کس لحظ پر پہنچا چکی ہیں کس حد تک بینل اقوامی دباؤ ہے پاکستان کے اوپر تو آج فوج کو ان داخلی معاملات کا بھی پتا ہے ایسٹی ایف ایٹی ایف کا بھی پتا ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ آگے اس کو ہم نے کس طرح لے کے چلینا کیونکہ ڈیلیور نہیں ہو پا رہا تو اب انڈا غیر جانب دار ہونا بھی ان کی مجبوری بن چکی ہے تو اگر یہ غیر جانب دار ہے تو اس کو تو ہم تمام وہ لوگ جو تھوڑا سا شعور رکھتے ہیں اکل رکھتے ہیں ان کو چاہتی شیٹ کرنا چاہیے نہ اس بات پر نہ کہ ہم یہ کہیں کہ ایک پولیس والا یا ایک فوج کا ادارہ جانب دار ہو کے کھڑا ہو جائے امران خاکر کیوں ہو جی وہ اس وقت تک اپنا کردار دا کرے گا ایزا چیف کمانڈر یا ایزا کمانڈر انڈ چیف یا سوری پرائم میسٹر اس کو آرڈر دیتا ہے کانون کے دائرے میں دیتا ہے تو ٹھیک ہے وہ اس کو انپیمٹ کرنا چاہیے لیکن نہیں تو یہ اس کا فرض ہے کہ وہ غیر جانت دار نہ پر روائے اختیار کے جی اچھا سر لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس وقت کیا مجھے جہاں تک پتا ہے میں نے آپ سے آف لائن بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ فوج کے اندر بڑے سنٹیمنٹس امران خان صاحب کے فیور میں فوج کہا یہ جاتا ہے کہ فوج امران خان صاحب کی عشق میں مبتلا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم امران خان کو ہٹائیں گے تو کن چوروں ڈاکوں کو لائیں گے تو امران خان کو ہی رہنے لوگ فوج کے اندر کیا سنٹیمنٹ ہے آپ کی خبروں کے مطابق فوج میں ہمارے اپنے بھی عزیزوں کے کاراں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یقینی فوج کی تو بات ہی نہیں کر رہا فوج کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ ہو سکتا ہے آپ کی بات ٹھیک ہو کیونکہ ایک سو کالڈ قسم کی ایلیٹ کلاس برجوہ اشرافیہ کی کلاس اور ایک ٹپیکل نوکی پیشہ کلاس میرا خیال ہے وہ جو فوج کی ہے جو کمیشنڈز ہیں افیسرز ہیں ان کی کچھ نہ کچھ روجان مجھے لگتا ایسے ہے کہ وہ امران خان کی طرف ہے اور یہ وہ اس میں میں منافقت سے کام نہیں لوں گا بات کلیر کروں گا لیکن میرے میرے نصدیق وجہ ارادت فوج کی وہ چند ہزار لوگ نہیں بلکہ یہ تئیس کروڑ جیتے جاگتے خلق مخلوق خدا ہیں یہ خلق خدا ہیں یہ رینے والے کیڑے مکوڑے نہیں یہ جیتے جاگتے انسان ہیں ان کی ہم بات کریں گے کہ وہ کہتے ہیں یہ عدم مقبولیت کی انتہا تو پہنچ چکا ہے آپ دیکھیں تو صحیح کہ مہنگائی کا یہ عالم کہ ہم جیسے لوگ بھی اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں جب امران نواز شیف تو ڈاکو چور تھا ایک سو پینٹیسو روپے لیٹر ہمیں آئل ملتا تھا یہ والا ککنگ آئل ملتا تھا تو کل میں نے پانچ سو روپے پانچ سو داس روپے کے حساب سے لیا تو آپ دیکھیں کہ وہ تین گناہ قیمت بڑھی اب وہ جو ڈاکو تھے وہ ڈاکو تھے ان کے جو ہے وہ بڑے بڑے ولی اولا ہیں آمر کیانی جیسے بندہ جو تحریکین صاحب کا سیکٹری جنرل ہے ویڈ ان دا کپر اف دید اس بندے نے دھائی سال پہلے چار کھرب روپے کی ڈکیٹی کی کوئی پوچھنے والا نہیں اس نے وہاں فارمسوٹیکلز انڈسٹریز کی تمام کمپنیز کو جو چار ہزار کمپنیز ان کے ساتھ معاملہ طائق کر کے تین کھرب سڑھے تین کھرب روپے کی اور دھائی سو فیصد اس میں اضافہ کیا انہیں اسکلیٹ کر دیا اس کی قیمت عوام نے ادا کی وہ جو ڈاکہ عوام کی جیب پہ دمائیوں کی مد میں ڈالا گیا وہ لوگ تو بڑے نیک ہیں بڑے شریف لوگ ہیں بہت اچھے ہیں ولی اللہ ہے اور بدماش ہے تو وہ نواز شریف ہے یا زرداری ڈاکو یہ بڑے حاجی ہیں اور وہ ڈاکو نہیں ہے جس نے نو ساٹھ سال سے لٹکایا ہوا ہے فارن فنڈنگ کیس اور ایک بات نہیں ان کی اگر لائیں جس حکومت کو نہ جانے دیں ان کے جو کچھے چھٹے نکلنے والے ہیں تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے رشوت کا یہ عالم ہے کہ بزدار صاحب جو ان کا وسیم پلس ہے اس کے سکے بھائی اس کے بتیجے اس کے مامو اس کے خالو سب مل کر ٹرانسفرز ہو گیا ہے کی کا پہلا خامن وہ بھی پاک پتن میں بیٹھ کر اس کے مطالع کون نہیں جانتا بلاول نے بھی یہ بات کہی اور بڑے لوگوں نے بات کہی کہ پورے چار ڈسٹرکس اسٹرپٹے قبضے میں لے رکھے ہیں ڈی پیو ڈی سی او اور ڈپٹی کمیسٹرز تمام لوگ اس کی مرضی سے اپینڈمنٹ اس کی ہوتی ہے تو جناب یہ اور اس کے کرنو روپے لیے جاتے ہیں اور یہ بڑے نیک لوگ ہیں اور انہوں نے جو کرپشن کی مثالیں پہ جو مثالیں انہوں نے بنا دی ہیں اس کی مثال منظیر کبھی نہیں ملی پاکستان کی تاریخ میں سر میں کہتا ہوں سب سے بڑا کرپٹ جہی ہے سب سے بڑا کرپٹ جہی ہے اس سے بڑا کرپٹ آدمی کوئی نہیں یہ پیسے کا پجاری ہے پیسہ اس کا دین ہے پیسہ اس کا ایمان ہے اس کا کاروبار ہے کیا یہ کون سا کاروبار کرتا رہا ہے ہمیشہ لوگوں کی جیب پہ صدقات اوہ یار یہ لوگ تو دگیتیاں کرتے ہیں یہ تو صدقوں کے پیسوں کو نہیں چھوڑا زکاتوں کے پیسوں کو نہیں چھوڑا اس پتے لے یہ تو اتنا بڑا ظالم انسان ہے اچھا سر یہ بتائیں اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو ہے نا وہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں کیا لابنگ چل رہی ہے میرا آپ سے سوال اس وقت جو ہے نا بڑا ملین ڈالر کوئیسٹن جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کی طرف جا رہا ہے اچھا مادرت کے ساتھ ہوا یوں کہ مجھے بھی کسی نے انفرمیشن دی تھی بڑے باوثو کذرائے سے کہ جنرل ریٹائرڈ راہیل شریف صاحب تشریف لائے تھے اور ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی پھر یہ ملاقات کے بعد وہ ملاقات کے لیے جنرل کمر جاوید باجوا صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے بھی گئے اور وہاں انہیں جا کے ریکویسٹ کی انہیں اور کہا کہ کچھ اپنا ہاتھ ہولا رکھے اور کچھ ایک سال کا ٹائم مزید دے دیں تو کمر جاوید باجوا صاحب نے کہا کہ فوج نے میرا اپنا اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے پولیسی نہیں ہے یہ پوری ادارے کی پولیسی ہے کہ ہم غیر جانمدار ہو چکے ہیں اور نیوٹرل ہیں تو ہم اس میں کوئی کردار ادار نہیں کریں گے اس میں خود پارلی بیٹ اپنا کوئی فیصلہ کریں گے تو وہاں ان کو معیوسی ہوئی ہریڈنڈی دکھا تو ان کو بیجوا دیا گیا تو یہ صورتہ ہے اور فوج کی اعلیٰ قیادت کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ بھی ہائیبریٹ کیونکہ نظام ختم ہو چکا ہے اور بری طرح طریقے سے یہ ناکام ہوا ہے اس لئے وہ مزید گندگی میں اُلج نہ نہیں جاتے ہیں آپ کے صورتحال یہ ہے کہ امران خان نے منصوبہ بنا رکھا ہے کہ کمر جعوید باجوا صاحب کو عودے سے معذول کر کے کسی ایسے جنرل کو آرمی چیف بنا دیا جائے جس کی ریکمنڈیشن پشاور سے ہو یا ہو چکی ہے اور جس شدت سے اس انتخاب کا نام لیا جا رہا ہے اس میں ڈاکٹر عمر لیاقت علی نے بھی پرسو میرے خیر میں ایک ٹوئٹ کیا تھا اور اس نے پھر اسٹاگرام پہ بھی اپنا پیغام دیا تھا کہ اس نے کہا کہ مہربانی فرما کر آپ جنرل شاہین مزر کو جو کورک مارڈر غربن منگلہ ہے ان کو آپ اس عوضے پہ نہ لے آئیں کیونکہ اس سے بہت زیادہ حالات خراب ہو جائے گی اور یہ اور وہ بھی اس لیے کہ جنرل شاہین مزر صاحب بائیس دسمبر دو ہزار پائیس کو روٹائر ہو رہے ہیں اور یہی وہ وقت ہوگا کہ جنرل فیض حمید کے لیے آگے راہ ہم مارڈ چکی ہوگی ٹیک اوڑ کرنے کے لیے اہزار دبارہ کورک مارڈر تو یہ ان کا منصوبہ ہے اور لیکن یہ اتنا بڑا جرم اور اتنی بڑی غلطی عمران خان کرے گا اگر یہ ایسی حرکت کی کہ وہ فوج اپنے ساتھ ہونے والے اس طرح کی حرکت کو کبھی وہ معاف نہیں کرتی جیسے بھوٹو صاحب نے نینٹن سیمیٹی ٹو میں جنرل گل حسن کو عوضے سے معذول کیا اور اس رنجش کا بدلہ جنرل زیاء الحق نے نینٹن سیمیٹی سیون کے ہاتھ میں انہیں خمیازہ بگتنا پڑا اور پھر سیمیٹی نائی نے پھانسی بھی ہوئی اسی طرح پی ٹی آئی کی اور میہ نواز شیف نے جنرل جاہیر کرامت کو عوضے سے ہٹایا تو کچھ سی عرصے بعد انہیں جنرل پرویز میں شرف کی حتم خمیازہ بگتنا پڑا اور اب پی ٹی آئی نے بقاعدہ ممصوبہ بندی کر کے بھی وزیر عظم عمران خان کے عیمہ پر فوج اور دیگر اہم اداروں کے خلاف گھٹیا کمپینڈ چلانی شروع کر دی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی گھٹیا ٹیم جو سوشل میڈیا یا ممصوبہ بندی آرم نائز کرتے ہیں یہ لوگ بڑے طریقے سے اور ان کے پانچ ہزار کے قریب ایکٹیویسٹ ہیں میمبرز ہیں جو بڑے طریقے سے کمپینڈ لانچ کر رہے ہیں اور جن کی دستر سے کسی کی انسان کی دستار محفوظ نہیں ہے تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر ڈی جی آئی ایس آئی اس طرح جنرل کامر جویز باجر و اخیر آپ مہم چلا رہے ہیں اور فیس بک ہو یوٹیوب ہو انسٹاگرام ہو یا کوئی فورم ہو سوشل میڈیا کا ہائپ کریویٹ کی جائے ہیں جی جی حاشمی صاحب میں آپ سے اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گا سر کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے بارے میں بتائیے آج سپریم کورٹ میں کیونکہ جو ہے ایک پیشی تھی ایک تاریخ تھی اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ ادھر کیا ہوا ادھر کیا صورتحال رہی سپریم کورٹ بار ایکسیویشن کی ترخواست پر آج حتام عمر بندیال جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے انہوں نے سماعت کے دوران رمارکت دیا کہ یہ سارا معاملہ جو آپ ہمارے اسمبلی پیش کر رہے ہیں یہ اسمبلی کے اندر کا ہے اس لیے بہتر ہے کہ یہ لڑائی اسمبلی کے اندر ہی لڑی جائے اور سیاسی جماعتیں اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ اسمبلی میں کریں دالت نے پھر سیاسی متحر پارٹیز کے دریان سالس کا ادا کا کردار ادا کرنا انہوں نے یہ کہا اور یہ بھی کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت چلتی رہے اور کسی حکوم جماعت کو یہ حق نہیں دے سکتے کہ وہ اراکین کو اراکین اسمبلی کو ووٹ ڈالنے سے روکے اور کوشش کریں کسی بھی کا بھی جلسہ ڈھیک چوک پر نہ ہو اور جلسے کے حوالے سے تفاق رائے پیدا کیا جائے اس کے ساتھ ہی سپرم کورٹ کے چیف جسٹس نے صداتی ریفرنس براہ بنارفین اراکین اسمبلی کی سماعت کا دن چوبیس مارس کیلئے مختصص کر دیا ہے اور آرٹیکل سکسٹی تری اے پر گفتور کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آرٹیکل کسی ممبر کو ووٹ ڈالنے سے مانے نہیں ہے نہ ہی روک سکتا ہے اور عوامی مفاد میں کوئی سمجھو تا کسی بھی صورت میں قبول نہیں جی جی بلکل دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آنے والے وقت میں کس طریقے سے اس کی اوپر فیصلہ کرتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی اوپر سب کی نظرہ لگی ہوئی ہیں اور یقینا سپریم کورٹ ہی اس بات کی نشاندہ ہی بھی کرے گا کہ عدم اعتماد کی تحریک اصل میں کس کے حق میں جائے گی کیونکہ جو منحر فرقان ہیں ان کی نظر بھی میرا خیال سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہی ہے اس کے ساتھ ہی ہم اپنے دیکھنے و سننے والوں سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر ایک بات ہمیشہ کی طرح کہتے چلیں کہ یہ عوام ہی ہے جس کو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ اس نے اپنا سیاسی مستقبل اپنی حکومت کی قیادت کس کے ہاتھ میں دینی ہے اور عوام ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل کون نکالے گا اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے خوش رہی آباد رہیے خدا حافظ